امید ہے کہ میرے سٹوڈنٹ باقر جیسے ہوں گئے لائف زمان میں رکھئے ٹین کلاس کی اسلامیات کا پیرڈ ہے تو اس سے پہلے ہم سورت الممتحنہ اور پانچ حدیثی مبارکہ سوال جوابات تشریف وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم نے سٹارٹ کی ہوئے ہیں غزوہ خندق صورت آزا پڑھ رہے ہیں اور اس کا پس مندر بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے پارڈ ون اور پارڈ ٹو میں میں بیان کر چکے ہوں غزوہ سورت آزا میں سورت آزا میں ہم اس کا پس مندر بیان کر رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کچھ بیان کر چکے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقہ اور صحابہ اکرام جو مدینہ کے باہر جو خندقی تھیں وہ کھود رہے تھے اور اس کے کھودنے میں مصروف تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم کی اوپر اپنے پیٹ کی اوپر پتھر باندھا ہوا تھا اور اتنے بیس دن سے کچھ بھی نہیں کھایا اور جو ہے فاقہ ہی فاقہ ہو رہے تھے اس باقی صحابہ اکرام کی بھی یہی حالت تھی تو حضرت جانر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر اور اس سے سبر کتاب نہ لاتے ہوئے اور پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھا ہوا ہے اور خندق بھی کھود رہے ہیں تو چنانچہ یہ فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازہ لے کر گھر چلے گئے حضرت جانر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر گئے تو اپنی گھر والی سے یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فاقہ میں دیکھتے ہوئے اور رب صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک لگی ہوئے اور پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا آیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو حضرت جانر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے کہا کہ گھر میں صرف جو ہے وہ ایک جاؤ ہے جاؤ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے تو از جانر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کرو کہ جاؤ کو گندو اس کاٹا بنا اور گھر میں جو ایک پلا ہوا بکری کا جو بچہ ہے اس کو جو ہے وہ زبا کرتے ہیں تو چنانچہ حضرت جاور رضی اللہ تعالیٰ نے اس پکری کے بچے کو زبا کیا اور اس کی بوڈیا بنائی اور اپنی بیوی کو یہ کہا کہ گوشت تیار کرو ہانڈی پہ رکھو اور آٹا بھی گندو جو کا اور بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دعویٰ دیتا ہوں تو اس کی بیوی نے یہ کہا حضرت جاور کی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں یہ کہہ دیں کہ زیادہ آدمی نہ ساتھ لائیں کیونکہ آٹا بھی کم ہے اور بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا گوشت بھی کم ہے لہذا کچھ بندے لے کر آنا تو حضرت جاور رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے کام میں یہ کہا کہ آپ تشریف لیں گھر میں آپ کے لئے دعوت ہے اور کچھ ساتھیوں کو بھی ساتھ لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اور فرمایا اے خندق والو تم تمام کی حضرت جاور رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کیے وہ تقریباً ایک ہزار سے بھی زیادہ وہ لوگوں کی وہ صحابہ اکرام کی تعداد تھی چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھی رفقہ وہ ساتھ مل کر حضرت جاور رضی اللہ تعالیٰ بھی گھر آگئے جب گھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آٹا گوندہ ہے وہ لائیں اس میں آپ نے اپنا لوعہ بے دہن مبارک ڈالا اور وہ جو ہانڈی جو گوشت وہ پک رہا تھا تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا لوعہ مبارک ڈال دیا اور جو ہے وہ ہانڈی اسی طرح وہ جوش مارتی میں پک رہی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ گندہ ہوا آٹا اور وہ روٹیاں پکئی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخان پر اور صحابہ اکرام کو بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہ گوشت ڈال کر اور روٹیاں ان کو دے رہے تھے تقریباً ایک ہزار سے بھی زیادہ صحابہ اکرام نے وہ روٹی بھی کھائی اور گوشت بھی کھایا ہانڈی اسی طرح جوش مار رہی تھی جیسے کہ پہلی تھی ذرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا اور گندہ ہوا آٹا اتنا کہ ہی اتنا تھا جتنا کہ پہلے تھا ذرہ بھی اس میں کم نہیں ہوا یہ اسی طرح دوسرا واقعہ جو ہے قضل و خندق کے موقع پر جو پیش آیا وہ ہے برکت برکت خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندقے کھوڑ رہے ہیں صحابہ اکرام کھوڑ رہے ہیں ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ جو ہے میری ماں نے یہ خجوریں جو ہے میرے باپ کے میرے باپ کے لئے بیجی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ خجوریں لے لی اور آپ نے تسرخان بچھایا اور آپ نے ہاتھ مبارک سے وہ خجوریں جو ہیں وہ تسرخان پر ڈال دی تو تمام صحابہ اکرام نے وہ خجوریں کھائیں ذرہ بھی اس میں سے کم نہ ہوئی یہ دو وہ واقعات ہیں الوخندہ کے موقع پر جو ہے اس میں پیش آئے وہ دونوں کے دونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات ہیں اتنے کافی انشاءاللہ ان سے آگا ہم پڑے گی و آخر و دعوان